دوستو بہت بہت سواگت تھی آپ کا ایک پار پھر سے آپ کے اپنے ہی چینل کریک پولی پار جا دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 1983 میں ریلیز ہوئی تین بڑی فلموں کے بارے میں دھرمیندر صاحب کی نوکر بیوی کا سنی دیول کی بیتاب اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے امیتا بچھن صاحب کی کولی فلم کے بارے میں ان تینوں فلموں کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کے باکس آفیس کلیکشن سے لے کر ان کی پرفارمنس تک اور ساتھ ساتھ آپ کو بتانے والا ہوں کہ ان تینوں فلموں نے اپنے پہلے دن یعنی کے اوپننگ ڈے پار کتنا باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور کس فلم نے ماری تھی بازی تو بس آپ اس ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے گا تو چلی دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے امیتا بچھن صاحب کی فلم کولی کے بارے میں دو دسمبر 1983 میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم امیتا بچھن ریشی کپور وحیدہ رحمان اور رتی اگنی ہوتری اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئے تھے فلم کو ڈیرٹ کیا تھا من موہن دیسائی نے اور پریڈیوز کیا تھا اس فلم کو کیتن دیسائی نے اور میوزک دیا تھا اس فلم کو لکشمی کان پیارے لان نے اگر بجٹ کی بات کی جائے تو تقریباً تین کروڑ ڈوپے کے بجٹ پر بنی تھی یہ فلم اور اپنے اوپننگ ڈے پر یعنی کے ریلیز ہوتے اس فلم نے دھمال مچا دیا تھا کئی ریکارڈ قائم کی تھے اور فلم نے اپنے پہلے دن یعنی کے اوپننگ ڈے پر 35 لاکھ روپے کا شاندار باکس آفیس کلیکشن کیا تھا اور باکس آفیس انڈیا لائف ٹائم پورے انڈیا میں اس فلم نے تقریباً نو کروڑ ڈوپے کمائی تھے اور پورے ورلڈ وائیڈ لائف ٹائم اس فلم نے کمائی تھے 20 کروڑ ڈوپے اور یہ ایک ایک ایکشان کومیڈی ڈراما فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر سپر ہٹ سابیت ہوئی تھی چلے دوستو اب بات کر لیتے ہیں سنی دیول کی بیتاب فلم کے بارے میں پانچ اگرس تو 1983 میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سنی دیول کے کریئر کی پہلی فلم تھی اسی فلم سے سنی دیول نے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی اس فلم میں سنی دیول کے ساتھ ہمیں نظر آئی تھے نیروپا روائی پریمچیوپڑا شمی کپور اور امرتہ سکھ فلم کو ڈیریک کیا تھا راحل راویل نے اور پریڈیوز کیا تھا اس فلم کو بکرم سندھ دہل نے اور فلم کی کہانی لکھی تھی جاوید اکتر نے اور میوزک دیا تھا اس فلم کو راحل تی برمن نے بجٹ تقریباً دو کروڑ بے تھا اس فلم کا اور اگر بات کریں اپننگ ڈے کی تو اپننگ ڈے پر بھی اس فلم نے شاندار اپننگ کی تھی تقریباً بارہ لاکھ روپے کی اور باکس آفیس انڈیا لائف ٹائم اس فلم نے چھ کروڑ پچھتر لاکھ روپے کی شاندار کمائی کی تھی اور پورے ورڈ وائیڈ اس فلم نے لائف ٹائم تہرہ کروڑ پچاس لاکھ روپے کمائی تھی اور یہ ایک فیملی ڈراما رومانسی بھرپور فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر سوپر ہٹ سابیت ہوئی تھی چلے دوستو بات کر لیتے ہیں نوکر بیوی کا فلم کی 22 جولائی 1983 میں ریلیز ہوئی تھی یہ فلم دھرمیندر، راج پببر، رینا روی، انیتا راج اور پران اس فلم میں اہم کرداروں میں نظر آئی تھے فلم کو ڈیرٹ کیا تھا راج کمار کوہلی نے اور پریڈیوز کیا تھا اس فلم کو نیشی کوہلی نے اور میوسک دیا تھا اس فلم کو بپی لہری نے بجٹ تقریباً دو کروڑ روپے تھا اس فلم کا اور اگر بات کریں اوپننگ دیکھی تو اس فلم نے پندرہ لاکھ روپے کی اوپننگ کی تھی اور باکس آفیس انڈیا لائف ٹائم اس فلم نے چار کروڑ پچاس لاکھ روپے کمائی تھی اور پورے ورلڈ وائیڈ اس فلم نے تقریباً نو کروڑ روپے کمائی تھی اور یہ ایک ایک ایکشن کومیڈی ڈراما فلم تھی اور فلم باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی تو دوستو یہاں پہ تعریف کرنی ہوگی ستانی دیول کی کیونکہ پہلی فلم تھی اور پہلی فلم سے شاندار اوپننگ کی اور شاندار باکس آفیس کلیکشن کیا فلم باکس آفیس پر سوپریٹ رہی لیکن یہاں پہ اگر بات کریں بازی کی تو امیتہ بچن صاحب کی فلم کولی نے یہاں پر بازی ماری ہے لائف ٹائم میں بھی اور اوپننگ ڈے پر بھی تو دوستو آپ کو ان تیرو فلموں میں سب سے زیادہ کونسے فلم پسند ایک کمنڈ میں شروع بتائیے گا تینک یو